موزز سامین کرام پیش خدمت ہے سادت حسن منٹو کی مختصر تحریر مہتاب خان میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید ذرخام آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب شام کو میں گر بیٹھا اپنی بچیوں سے کھیل رہا تھا کہ دوست طاہر صاحب بڑی افرہ تفری میں آئے کمرے میں داخل ہوتے ہی آپ نے منٹل پیس پر سے میرا فونٹین پین اٹھا کر میرے ہاتھ میں تھمایا اور کہا کہ اسپتال میں کسی ڈاکٹر کے نام ایک چٹھ لکھ دیجئے مجھے کچھ پوچھنے کی فرصت بھی نہ دی گئی اور میں نے ایک ڈاکٹر کے نام رکعہ لکھنا شروع کر دیا مضبون طاہر صاحب نے لکھوایا جس کا مطلب یہ تھا کہ حامل رکعہ خطرناک طور پر علیل ہیں اس لئے اسے فوراں اسپتال میں داخل کر لیا جائے مجھ سے جو لکھوایا گیا میں نے لکھ دیا تھوڑی دیر کے بعد طاہر صاحب پھر تشریف لائے مجھے تشویخ تھی کہ جس مریض کی میں نے سفارش کی ہے وہ اسپتال میں داخل ہو سکا ہے یا نہیں لیکن وہ بڑے مطمئین تھے میرے دریافت کرنے پر انہوں نے کہا جہانم میں جائے میں نے آپ کی چٹ اس کے لواحیقین کو دے دی ہے کہ سن کر میں خاموش ہو گیا لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان سے پوچھا کہ یہ مہتاب خان کون ہے جن کو اسپتال میں داخل کرانے کے لیے آپ اتنے بہتاب تھے طاہر صاحب مسکرائے اول درجہ کا حرامی ہے اگر مہتاب خان تیسرے درجہ کا حرامی بھی ہوتا تو کیا فکر پڑتا لیکن مجھے اس سے فوراں دلچسپی پیدا ہو گئی چنانچہ میں نے اپنے دوست سے پوچھا اسے آرزہ کیا تھا طاہر نے جواب دیا عشق کا اس کے بعد انہوں نے خلاف معمول باتونی ہو کر مہتاب خان کی داستان عشق سنانا شروع کر دی آپ نے بتایا کہ مہتاب خان کی عمر اٹھارہ انیس برس کے قریب ہے جیسا کہ اس کا نام ظاہر کرتا ہے کہ پٹھانا ہے کافی ہٹا کٹا مگر اس کی دونوں آنکھوں میں لاسہ لگا ہوا ہے چوبرجی کے قریب اس کے بڑے بھائی کی چائے کی دکانیں جہاں اس سے کام لینے کی کشش کی جاتی ہے طاہر صاحب نے اس نوجوان کے متعلق مزید تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا منٹو صاحب یہ شخص عجیب و غریب ہے مزاج اس قدر عاشقانہ ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا ہر وقت اپنے بھائی کے ہوتل کے چولے میں پنکھے سے کوئلے سلگاتا رہتا تھا مگر بزار میں ہر آنے جانے والی لڑکی کو ایسی نظروں سے دیکھ تھا کہ وہ اس پر اگر اسی وقت نہیں تو تھوڑے عرصے میں ضرور عاشق ہو جائے گی اور بہت ممکن ہے گھر میں جا کر خودکشی کر لے اس تمہید کے بعد طاہر صاحب نے مجھے بتایا کہ مہتاب خان ہوتل سے بہاں لوگوں کے لیے چائے لے جایا کرتا تھا ایک دن اسے اسکول کی ایک استانی نے جو فیزیکل انسٹرکٹر تھی اور ہوتیل کے پاس ہی رہتی تھی چائے کی ٹریل آنے کے لیے کہا اس کے ہاں پہنچتے ہی وہ اس لڑکی پر عاشق ہو گیا لیکن مہتاب خان کا بیان اس سے جدہ ہے اس نے طاہر صاحب اور ان کے دوستوں سے ٹھیٹ پٹھانی لہجے میں کہا خو وہ رن جو اسکول میں پڑھاتی ہے مجھے دیکھتے ہی گرم ہو گئی خوام خوبرو ہے جوان ہے دیکھو اب کیا ہو جان کے لالے پڑ جائیں گے اس کی جان کے لالے پڑے وہ یوں کہ اس نے اپنے بھائی کے ہوتل کے گلے سے پچاس روپے اڑا لیے اور کسی اور ہوتل میں تھاٹ سے بیٹھ کر اپنے دوستوں کو یہ بات سنائی کہ مس مراد یہ اس لڑکی کا نام ہے بہت بڑی پیلے رنگی موٹرکار میں انارکلی سے گزر رہی تھی وہ ایک دکان پر کھڑا نسوار لے رہا تھا کہ این اس کے قریب اپنی موٹر رکھوائی باہر نکل کر سر بزار اس سے ہاتھ ملایا اور اپنے پرسے سے پچاس روپے کا نوٹ نکال کر اس کو دیئے اور یہ جا وہ جا مہتاب خان کا بیان تھا کہ جب مس مراد نے اس سے ہاتھ ملایا تو وہ محبت کے شدید جذبے سے تھر تھر کام رہی تھی اسی رات جب مہتاب خان چوری کے پچاس روپے کچھ ہوتلوں میں باقی کے ہیرہ منڈی میں خرچ کر چکا تھا اس کے بڑے بھائی نے نہ جانے کس جگہ اس کی گردن نہ پی اور ایسے زور سے نہ پی کہ وہ دو دن تک بلبلاتا رہا لیکن اس نے کسی پر یہ ظاہر نہ کیا حالانکہ حقیقت کا علم ہوتل میں ہر آنے جانے والے کو تھا کہ اس نے روپے چورائے تھے وہ برابر یہی کہتا رہا کہ اس کی جوانی اور اس کے حسن سے متاثر ہو کر وہ اسے روپے دیتی رہتی ہے دوسری مرتبہ اس نے ساتھ والے دکاندار کے سو روپے چورائے اور انارگلی کے ایک ہوتل میں بیٹھ کر اپنے دوستوں سے کہا کہ مس مراد نے اسے یہ رقم عیش کرنے کے لیے دی ہے وہ بہت مرعوب ہوئے لیکن دوسرے روز مہتاب خان پکڑا گیا چند روز حوالات میں رہا پھر مقدمہ چلا چونکہ ثبوت کوئی نہ تھا اس لیے بھری ہو گیا اس حادثے کے بعد مس مراد کا اس سے عشق اور زیادہ بڑھ گیا بلکہ یوں کہیے کہ اب وہ اپنی روایتی عاشقانہ بے اتنائی ترک کر کے اس کو ہر وقت یاد کرنے لگا چولہ سلگاتے وقت یا صبح کو جاڑو دیتے ہوئے وہ مس مراد کا نام لیتا خمس مراد تو ہی اماری مراد پوری کرے گی اب اس نے روپے پیسے کا سرقہ بند کر دیا لیکن مکھن کی چوری شروع کر دی ہر روز وہ اپنے بھائی کے ہوتل سے کم از کم مکھن کی دو ٹکیاں اڑا لیتا آس پاس کے جو اور ہوتل تھے ان سے بھی وہ صرف مکھن ہی چوراتا اور کھاتا تھا ہر روز اس قدر مکھن کھانے کا یہ اثر ہوا کہ مہتاب خان اچھا خاصا ڈیری فارم بٹ گیا اس کے بدن سے اس کے مو سے اس کے لباس سے مکھن ہی کی بو آنے لگی وہ اپنی صحت بنا رہا تھا اس کا یہ کہنا تھا کہ ہر عورت صحت اور جوانی پر مرتی ہے لیکن تاہری صاحب کا یہ کہنا کہ ہر مکھن چو کرشن کنہیہ نہیں بن سکتا اس کی آنکھیں ویسی کی ویسی چندی تھی اب کچھ مس مراد کے مطالق سن لیجئے تاہری صاحب نے جب ان کے حدود عربہ کے مطالق ادھر ادھر پوچھ کچ کی تو معلوم ہوا کہ اس کی ماں بھنگن ہے اور ابھی تک کٹھے کماتی ہے دوسرے لفظوں میں لوگوں کا بولو براز اٹھاتی ہے چونکہ وہ اور اس کا خاوند عیسائی ہو گئے تھے اس لیے ان کی لڑکی مس مراد نے تھوڑی زی تعلیم حاصل کی اور ایک اسکول میں فیزیکل انسٹرکٹر ہو گئی خوش شکل تھی اس لیے اس کے کئی چاہنے والے پیدا ہو گئے جو اس کی تمام آسائشوں کا خیال رکھتے تھے مہتاب خان اس کے عشق میں بری طرح گرفتار تھا ہوتل میں کوئلے جلاتا اور آہیں بڑتا لیکن اس کے باوجود وہ اپنے یار دوستوں سے باتیں کرتا تو بڑے فخر سے اس بات کا اعلان کرتا کہ مس مراد اس پر بہت بری طرح مرتی ہے حالانکہ حقیقت اس کے برعکس تھی مس مراد جو بشمار عاشقوں کے درمیان گھری رہتی تھی اس کو مہتاب خان کی موجودگی کا علمی کیا ہو سکتا تھا اس کے علاوہ اس بیچاری کی حقیقت ہی کیا تھی ایک دن مہتاب چائی کی ٹریل لے کر مس مراد کی یہاں گیا جس جگہ وہ رہتی تھی وہاں ایک چھوٹا سا بھاگ تھا اس میں لوکاٹ کے بوٹے تھے مہتاب کو یہ پھل بہت پسند تھے معلوم نہیں کیوں ٹریل لے کر اندر گیا تو وہاں مس مراد کے دوست احباب بیٹھے لوکاٹیں کھا رہے تھے مس مراد نے اسے چار پانچ دانے شاید اس لیے دیئے کہ موسم کا پہلا میوہ تھا وہ خوش ہوا واپس ہوتل آیا تو اس کا بڑا بھائی لوکاٹیں کھا رہا تھا جو مس مراد کی دی ہوئی لوکاٹوں کے مقابلے میں زیادہ بڑی اور رسیدی تھی لیکن مہتاب یہ ماننے سے منکر تھا قریب قریب شخ ہو گئی اس کے بڑے بھائی نے تاؤں میں آ کر کہا اگر تمہیں اپنی مس مراد کی لوکاٹیں پسند ہیں اور جیسا کہ تم کہتے ہو کہ وہ تم پر مارتی ہے تو ایک بوٹا وہاں سے لے آؤ اور ہوتل کے سامنے لگا دو رات بر مہتاب خان غائب رہا اس کے دوستوں کا خیال تھا کہ مس مراد نے بھلا لیا ہوگا اس نے سو پچاس روپے بھیج دی ہوں گے جس سے عیاشی کر رہا ہوگا مگر صبح زڑک پر آنے جانے والے یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اس کے ہوتل کے ساتھ جہاں ایک گڑھا تھا لوکاٹ کا ایک درخت لگا ہوا ہے یہ اس نے رات رات میں وہاں سے جہاں مس مراد رہتی تھی اکھارا تھا معلوم نہیں کتنی مشقت کرنی پڑی ہوگی اسے اپنے دوستوں سے مگر اس نے یہی کہا تھا کہ مس مراد نے اسے یہ بوٹا خود اپنے ہاتھوں سے انعائیت کیا ہے اس لیے کہ وہ اس پر سوجان سے فریفتہ ہے یہ بوٹا چند دنوں کے اندر مرجھا گیا لیکن اس کا چرچہ کافی دیر تک رہا تاہیر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ میتاب خان کی اس مداری پن سے خاصے متاثر ہوئے تھے لیکن انہوں نے جب اپنی روایتی محکم پسندی سے کام لیتے ہوئے میتاب سے کہا تم مکواز کرتے ہو ذرا آئینے میں اپنی شکل دیکھو مس مراد کیا تمہیں ایک ٹکھیائی بھی کبھی مو نہیں لگا سکتی یہ سن کر اس نے اپنا مکھن کھایا ہوا سینہ تان کر جواب دیا خو تم کیسا بات کرتا ہے خو تم نے وہ فلم نہیں دیکھا نام تھا پرکھائی نہیں پرچھائی خو اس میں ایک خوبرو لڑکی ایک اندے سے معابت کرتی تھی اماندہ نہیں ہے آنکھیں توڑی سی خراب ہیں پر اس سے کیا ہوا مس مراد ہم سے معابت کرتا ہے جیسا کہ تاہری صاحب کا کہنا ہے یار لوگوں کی مہربانی سے مس مراد تک آخر یہ بات مہج گئی کہ مہتاب خان جس کی آنکھ میں پھولے ہیں اس سے بے بناعش کر رہا ہے اس کا رد عمل خلاف توقع یہ ہوا کہ وہ اپنا مکان چھوڑ کر کہیں اور چلی گئیں اس لیے نہیں کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے دوسرے چاہنے والے جو مہتاب کے مقابلے میں آنکھوں کے نہیں اقل کے اندے تھے اس کے ہاں آنا جانا چھوڑ دیں جب مہتاب کو معلوم ہوا کہ مس مراد چلی گئی ہیں تو اس کو اس قدر صدمہ ہوا کہ اس روز اس نے ہوتل میں جتنی مکھن کی ٹکیاں تھیں سب کھانی اس کے بعد اس کا غم جب اور زیادہ بڑھا تو مکھن کھانے کی مقدار بڑھ گئی نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ اس کی تونٹ بڑھ گئی بڑا کاہل ہو گیا چولے میں کوئلے سلگاتے سلگاتے انگنے لگتا بعض اوقات ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتا کہ لوگوں کو یہ احساس ہوتا کہ وہ معوفل دماغ ہو گیا ہے تاہر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اسے ہوا ہوایا کچھ نہیں کشمینیوں کی زبان میں محض ڈام لگاتا ہے جب کچھ دن گزرے تو اس نے شیر کہنے شروع کر دی مگر یہ شیر اس کی اپنی تخلیق نہیں ہوتے تھے ادھر ادھر فلمی گانوں کے بول ٹرول مرور کر گنگنا دیتا جس سے سننے والوں پر یہ واضح ہو جاتا کہ وہ جذب کی حالت تک پہنچ چکا ہے یہ بہت جلد پہنچنے والا ہے اس کا ایک شیر تاہر صاحب کو یاد ہے جو انہوں نے مجھے سنا دیا دو دلوں کی یہ دنیا جینے ہی نہیں دیتی میری بھٹی چلوار کو سینے ہی نہیں دیتی اس کی چلوار جو کافی گھرے دار تھی یوں تو ہمیشہ بھٹی رہتی پر جب سے اس کی مس مراد آنکھوں سے اوچھل ہوئی تھی تو وہ بلکل لیر لیر ہو گیا لیکن اس کی مکھن خوری دن بر دن بڑھتی گئی اس کا چہرہ اور زیادہ سرک ہو گیا ایک دن تاہر صاحب نے اس سے کہا تمہاری رگوں میں اتنا خون جمع ہو گیا ہے کیوں نہیں اس میں سے چند آنس بلڈ بینگ میں دے دیتے وہ فوراں مان گیا ڈاکٹر نے اس کا خون لیا جو بڑا سہت مند تھا اس کے بعد وہ ایک مرتبہ اور ہسپتال گیا اس کا خون لینے کے لیے سب ڈاکٹر ہر وقت تیار تھے ایک مرتبہ اسے خاص طور پر بھلایا گیا کہ اس کے تازہ تازہ خون کی ضرورت تھی جب وہ اسپتال پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ ایک مریض کے لیے اس کے خون کی ضرورت ہے اسے کوئی عذر نہیں تھا جب اسے فیمیل وارڈ میں لے جایا گیا اور اس کا خون مریض کے اندر داخل ہونے کا اعتمام کیا گیا تو اس نے بستر پر دیکھا کہ مس مراد نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہے مہتاب خان کو معان خیال آیا کہ شاید اسے چائے لانے کے لیے بلایا گیا ہے چنانچہ اس نے خود کو خالی ہاتھ محسوس کیا لیکن جب اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے میز پر لٹھایا گیا اور اس کے خون کے کئی آنس مس مراد کے جسم میں داخل کیے گئے تو وہ کسی قسم کی نقاحت محسوس کیے بغیر اٹھا اور کہنے لگا خو یہ ہمارا بین ہے ہم چلا ہم چلا ہم چلا ہم چلا آمین